اسلام علیکم سپوڈنٹس ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس میں سیکنڈ پارٹ میں ہم نے سیکس کروموسومز کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہیریٹنس کے قوانین آئے مینڈل نے اس کے پر کام کیا نائنٹین ہنڈرڈ میں اور پھر جین کے بارے میں آہستہ حصہ پتا چلا وراثتی قوانین کے بارے میں آہستہ حصہ پتا چلا اور اس کے بعد کروموسومز کے بارے میں پتا چلا لیکن ہر جاندار میں کروموسومز دو طرح کے ہوتے ہیں آٹوسومل کروموسومز اور سیکس کروموسومز آٹوسومل کروموسومز وہ کروموسومز ہوتے ہیں جن کا سیکس بنانے کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور سیکس کروموسومز وہ کروموسومز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ ایک آرگنسہ میل ہے یا فی میل اب سب سے پہلے آم جو فروٹ فلائے جو پھولو پر موجود رہتی ہے جس کا سائنٹیفک نیم آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ڈرسوکلا ملانو گیسٹر اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آٹھ کروموسومز ہیں جو کہ چار ہومولوگس کروموسومز کے جوڑے میں پائے جاتے ہیں اور ٹی ایچ مارگن وہ پہلے سائنٹیس تھے انہوں نے ان کروموسومز کے اندر مقصود ڈیفرینسز کو دیکھا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ فی میل جوتی ہے اس میں پہلے جو تین کروموسومز ہیں ان کے جوڑے وہ ایک جیسے ہیں میل اور فی میل دونوں میں لیکن جو چوتھا جوڑا ہے وہ فرق ہوتا ہے تو یہ ڈیفرینس میں آپ کو یہاں ڈیاگرام سے ایکسپلین کر سکتی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل کا نشان بنا ہوا ہے فی میل کا فی میل کا فی میل روسوفیلا جو میلینو گیسٹر اس کا نشان بنا ہوا ہے یہ ڈیپلائیڈ آرگنیزم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف اوپر جو گول دائرے میں بنے ہوئے ہیں وہ سیم ہیں پنگ کلر کا یلو کلر کے اور جو ڈاٹ کی شکل میں بنے ہوئے ہیں لیکن میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس کروموسوم ہے اور ایک وائی کروموسوم ہے جبکہ فی میل میں دونوں ایکس کروموسوم ہیں تو جو注意 میں ایکش کا مکھی کہ اس میں مکھی جو ہمیں وہ روڈ شیپ سا جو روڈ شیپ اورچ میں اس میں ایکgro اس میں جس کے لئے روڈ شیپ دائیں جو جو ایکس ایک عمرین کے لئے مکھی میں اور کوئی مکھی روڈ شیپ ہے جگز ہے جا جو ایک عمرین خانچان یوم آمینڈ ہے تم کی نشم مکھی کہ خانچ تروڈ شیپ ہے، مخواب جو جی روڈ شیپ مکھی ہے انسانوں کے needed ویڈنان نہیں دا ہورا انسانوں کے انسانوں کے انسانوں کے انسانوں پر مجتمع ہیں لیکن انسانوں انسانوں پر مرتально نایے انعرا وشر sitting وہ مجتمع انسان後は 26 chrom tooth chapter 53 capac시에 иде machines Look at that 20 outros And one sex chromosome Autosomal pairs igu seja but memories 23rdud heaven is very different Stuff پہلے جو 22 جوڑے ہیں وہ مل اور فیمیل دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جو 23 جوڑا ہوتا ہے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے درسو آفلا ملانو گیسٹر کی طرح انسان میں بھی جو فیمیل ہے اس میں دو ایکس پروموسوم پایا جاتے ہیں اور جو ہیومن مل ہے اس میں ایک ایکس اور ایک وائی پروموسوم پایا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ انسانی پروموسوم وائی کی تو یہ سائز میں ایکس پروموسوم سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایکس پروموسوم لمبا ہوتا ہے وائی پروموسوم اس کے کمپیرزن میں چھوٹا ہوتا ہے یہ ہیومن ملز میں پایا جاتا ہے ہیومن فیمیلز میں دو ایکس پروموسوم پایا جاتے ہیں جو وائی پروموسوم ہوتا ہے اس کی ٹپ پر ترمینل سائٹ پر ایک جین پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سر وائی جین تو یہ جو ہے ڈیٹرمن کرتا ہے سیکس ڈیٹرمنیشن میں اور اسے sex determining region بھی کہتے ہیں why chromosome in some grasshopper males and females they have different number of chromosomes بعض organisms میں جو sex chromosomes ہیں وہ الگ نظر آ جاتے ہیں بعض جو organisms ہیں ان میں sex determination جو ہے وہ تھوڑے اور طریقے سے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر the female has 24 chromosomes in the form of 11 pairs of autosomes and 1 pair of X chromosome اور جو male crosshopper ہے اس میں 23 جوڑے chromosome ہیں جس میں سے 11 جوڑے autosome ہیں اور ایک جوڑا جو ہے وہ X chromosome کا ہے the other member for sex chromosome pair is entirely missing in male تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ male میں ایک جوڑا ہے وہ پورے کا پورا missing ہے as compared to female تو female has 24 11 جوڑے autosome اور ایک جوڑا sex chromosome میں X chromosome کا جبکہ grasshopper میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 23 chromosome ہیں ایک پورا ہی missing ہے 11 autosomes ہیں اور صرف ایک ہی X chromosome ہے تو یہ جو sex determination کا طریقہ ہے اس کو x0 اور xx کہتے ہیں اس میں x0 جو ہے وہ male ہے اور xx جو ہے وہ female ہے مختلف جانداروں میں sex determination کے جو phenomenon ہے وہ مختلف ہیں مثال کے طور پر sex determination کا جو طریقہ ابھی ہم نے grasshopper میں پڑھا ویسا ہی protenter نام کے bug میں بھی پیج جاتا ہے male جو ہے وہ x0 ہوتے ہیں males میں x chromosome ہوتا ہے اور complementary chromosome موجود نہیں ہوتا جبکہ female جوتی ہے اس میں دو x chromosome ہوتے ہیں تو female ایک ہی طرح کا ایک بنا سکتی ہے اس میں وہ صرف x chromosome ہی دے سکتی ہے جبکہ male جو ہے وہ دو طرح کے gamerts بنا سکتا ہے اگر کوئی جاندار sex chromosome کے لئے اس سے دو الگ طرح کے مختلف طرح کی gamerts بنایا تو اس کو heterogamatic کہتے ہیں اب یہ ایک ایسا squam بنائے گا جس میں x chromosome چلا جائے گا اور ax وہ مسا بنائے گا جس میں x chromosome جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح سے organism کی sex determination وہ ہوتے ہو اور gamerts ہیں وہ بھی الگ بنتے ہیں یہاں yellow box کی اگر بات کریں تو کچھ species میں compound sex chromosomes پائے جاتے ہیں they maintain many x or y or both x y chromosomes of more than one kind that act together as a single sex determining group تو ان میں x or y chromosomes بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک single جیسے یہاں پر لکھا ور determining group کے طوپے کام کتے ہیں that is why difference in the number of chromosome between male and female is very large یہی وجہ ہے کہ male and female chromosome number میں خاصا واضح اور بڑھا ہوتا مثال کے طرح پر ایک راؤنڈ ووم ہے جس کا نام اسکیریس انکروا اس کی جو فیمیل ہے اس میں 42 chromosome ہیں اور 8 pair x chromosome کے ہوتے ہیں 13 pair autosome کے ہوتے ہیں 13 pair اگر آپ دو سے ضرب کریں گے کیونکہ ہم pair کی بات کریں تو 26 بن جائے گا اور 8 pair کی بات کریں گے تو 16 بن جائے گا 16 pair اگر آپ 26 کے ساتھ جمع کرتے تو 42 بن جاتے میر کے case میں 35 chromosome 8 x chromosome 1 y chromosome 13 autosome ملجوڑا تو 26 جمع 8 جمع 1 تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں chromosome کی تعداد جو ہے وہ فرق ہے اب یہ آپ کو کروز کر کے دکھایا گیا x x اور x 0 type کا ہمارے پاس female ہے جس کے پاس دو x chromosome ہے اب یہ اگ بنا رہی ہے کیونکہ ایک ہی طرح کا egg بنا سکتی ہے اس میں x chromosome بھیجے گی دوسری طرف جو male organism ہے یہ دو طرح کی gametes بنا سکتے ہیں اس لئے اس کے پاس 1 x 2 1 x 2 1 x x 1 x chanse x chromosome بھیج دے گا کچھ اگ ڈیوز کرتے ہیں x x female بن جائے گی اور اگر x ڈیوز ایسے sperm کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں جس میں x chromosome سیرے سے ہی نہیں ہے تو x zero male organism بن جائے گا اب higher organisms میں زیادہ تر x x x y پیٹرن ہے اور یہ وہی پیٹرن ہے جو انسانوں میں بھی بھی 50% 50% یعنی 1 1 1 1 1 1 x 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 y y x x x x y x ایسے سپرم کے ساتھ جس میں وائی کروموسوم ہو تو ایکس وائی جو ہے اس میں کنڈیشن آ جائے گی اور میل بنیں گے تو اگر آپ کو ففٹی ففٹی پرسنٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو ففٹی کو دونوں طرف اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو تب تک آپ ڈیوائیڈ کریں گے جب تک کہ یہ مزید تقسیم نہ ہو سکے تو ریشو آپ کے پاس بالکل اینڈ پر بچ جائے گی اچھا پرندوں کی اگر بات کریں بہت شاصل جائے گے جاملہوں‌ یہ ہیں وی بھیکناتی جامل مرموچین جو اگر بنائے گی اس میں زیاں بھیج دے گی وہ اس��ری قروموسوم اس نمیموچین کو جائے بمشنگ زیادWow زیڈ کے ساتھ کمبائن کرے گا تو میل آرگنیزم بن جائے گا اور زیڈ ڈو کے ساتھ کمبائن کرے گا تو فی میل آرگنیزم بن جائے گی یہاں پر بھی 50-50% چانس ہے لیکن سیکس ریٹرمنیشن جو ہے وہ فی میل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ فی میل جو ہے وہ ہیٹرو گمیٹک ہے جبکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ میل جو ہے وہ ہیٹرو گمیٹک تھا کیونکہ وہ دو طرح کے جو ہے گمیٹس سنتزائز کر رہا تھا تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو اچھے طریقے سے ان ساری باتوں کی سمجھ میں آگئی ہوگی ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیرزن آف کروموسومال لیٹرمنیشن آف سیکس بٹوین ڈروسافیلا اینڈ ہیومن ہم نے اب ڈروسافیلا کے جو سیکس کروموسومز ہیں ان کا موازنہ کرنا ہے انسانوں کے ساتھ تو یہاں جو چیز ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پر باکس بنا کے بھی لکھی ہوئی ہے ڈروسافیلا میں فیمیل کیسے ہو سکتی ہے اور انسانوں میں بھی فیمیل کیسے ہو سکتے ہیں فیمیل کا نشان بنا ہوا ہے ایک زیرو اس کے نیچے جمع کا نشان ہے تو یہ کلیکٹیولی فیمیل کا نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فیمیل جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں ایکس ایکس ہے اچھا جی اس کے بعد میل میں ایکس بائی ہوتے ہیں اگر ڈروسافیلا کو دیکھیں اگر ایک ایسا ارگنیزم سامنے آتا ہے جس میں ایک ایکس کروموسوم کام ہے تو اس کو ایکس زیرو کہیں گے اس کو میل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اگر ایک ایسا ارگنیزم بنتا ہے جس میں دو ایکس کروموسوم اور ایک وائی آ جاتا ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ایکس زیرو والے کو انسانوں میں فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایکس ایکس وائے کو میل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ جو کلائن فیلٹر سنڈروم ہے آپ نے پڑا تھا کہ ایکس ایکس وائے کروموسوم میں کلائن فیلٹر سنڈروم سے تعلق رکھنے والے اورگنزمز پیدا ہوتے ہیں جن میں ایک ایکس پروموسوم جا ہے اس کی کوپی ایکسٹرا آ جاتی ہے